ہیلو فرنڈز سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل کوئین آف میڈیسنز میں جہاں آپ کو ملتی ہے میڈیسنز کے بارے میں کمپلیٹ اینڈ رائٹ انفورمیشن فرنڈز آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بات کرنے جارہے ہوں اسو کا ریس سیرپ کے بارے میں یہ فرنڈز ڈابر کا جو اسو کا ریس سیرپ ہے اس کے بارے میں آج کمپلیٹ انفورمیشن جانیں گے کہ اس کا یوز کپ کپ کرنا چاہیے کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور کتنے دن تک آپ اس کو کنٹینیو یوز کر سکتے ہیں اور کیا کیا سافدھانیاں رکھنی چاہیے اس سیرپ کو لینے سے پہلے تو فرنڈز سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جو اسو کا ریس سیرپ ہوتا ہے یہ پوری طرح سے آئیورویدک میڈیسن ہے اس لیے اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں بٹ اگر آپ اس کا اچھے سے یوز کرتے ہیں جو طریقہ بتایا جاتا ہے یا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے اسی طرح سے یوز کرتے ہیں تو آپ پوری طرح سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بس سکتے ہیں تو فرنڈز آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو جسے کی آپ کو پوری انفورمیشن مل سکے آپ بینہ اسکپ کے ہوئے لاس تک ویڈیو کو جرور دیں جب میں بات کر رہی ہوں ڈابر کے اسوکا ریس سیرپ کے بارے میں تو سب سے پہلے اس کے مارکٹ پرائز کی بات کر لیتے ہیں یہ جو ٹو ٹو ٹونٹی فائی فیمل کی باٹل ہوتی ہے لگ بھگ آپ کو سیونٹی ایٹ روپیز کے مارکٹ پرائز پر کسی بھی میڈیکل اسٹور پر ایزلی مل جائے گی فرنڈز یہ آئیرویدک میڈیکل اسٹور پر بھی ملے گی آپ کو اور ایلوپیتھیک ڈاکٹر بھی اس سیرپ کا یوز بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ مل سکتی ہے ایک فرنڈز یہ بات جاننا جروری ہے کہ کیا یہ صرف فیمل کے لیے ہوتی ہے کیا یہ سیرپ کےول مہلا ہی یوز کر سکتی ہیں پورس نہیں یوز کر سکتے ہیں کیا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے مہلا اور پورس دونوں لوگ ہی اس سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے بہت کبھی یوز کرنا یہ آپ کو جاننا جروری ہے تو فرنڈز جب میں بات کر رہی ہوں اسوکا ریس سیرپ کے بارے میں تو اس میں کئی سارے انگریڈینٹ ایڈ کیے گئے ہیں بہت جو اس میں مکھے روپ سے ہے وہ اسوک کی چھال ہے اسی لیے اس کا نام اسوکا ریسٹ پڑا ہوا ہے تو اسوک کی چھال ہونے کی وجہ سے اس کا نام اسوکا ریسٹ ہے اور اس کے علاوہ اس میں بہت سارے آئیورویدک انگریڈینٹ ایڈ کیے گئے ہیں اب اس کی یوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کب کب اس کا یوز کرنا چاہیے تو فرنڈز مہلاو میں جو پیریڈ سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتی ہیں جیسے کی انرگلر پیریڈ یا پیریڈ میں ہیوی بلیڈنگ آنا یا پھر کم بلیڈنگ ہونا کئی بھر مہلاو کو پی سی اوڈی پی سی او ایس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈاکٹر اسوکا ریسٹ سیرپ پرسکائب کرتے ہیں اگر میل کی بات کریں کہ وہ کب کب یوز کر سکتے ہیں تو اگر میل فیمل دونوں جو لوگ ہیں اگر کمجور ہی ان کو لگتی ہے بہت بون ویک ہو جاتی ہیں ہڈیا کمجور ہے انڈائیزیشن کی پرابلم رہتی ہے کبز رہتی ہے باواسیر کی پرابلم ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈاکٹر جو ہے اسوکا ریسٹ سیرپ دیتے ہیں فرنڈز یہ ایمیونیٹی بوسٹر کی طرح سے بھی ورک کرتی ہے تو اگر آپ کی ایمیونیٹی ویک ہے بہت جلدی جلدی آپ بیمار ہو جاتے ہیں یہ پھر جب سیزن چینج ہوتا ہے تو آپ کو تراند فیور آنے لگتا ہے سردی جکھام خانسی ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں ایمیونیٹی پاور کو بڑھانے کے لیے بھی ڈاکٹر کے دوارا اسوکا ریسٹ سیرپ دیا جاتا ہے پرنس کئی بار مہلاؤں کو بانچپن کی سکایت رہتی ہے یا پھر بیبی ان کو کنسیو نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈاکٹر کے دوارا اسوکا ریسٹ سیرپ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کی جو یوٹرس میں پرابلم ہوتی ہے یوٹرس میں سویلنگ آنا یا پھر درد ہونا یا پیرس سے ریلیٹی پرابلم کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو جب آپ کی یوٹرس سے ریلیٹی پرابلم ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ ایزلی بیبی بھی کنسیو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو لگاتار تھکاوٹ لگتی ہے آپ کوئی کام کرتے ہیں تورن تھک جاتے ہیں تو بھی آپ اس سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اس سیرپ کا یوز کب نہیں کرنا چاہیے یہ جاننا بھی بہت ہی جیدہ ضروری ہے تو اگر آپ بلڈ پریشر کی پرابلم ہے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم رہتی ہے یا پھر آپ ڈائیبیٹک پیسنٹ ہے تو اس کنڈیشن میں اس سیرپ کا یوز بلکل بھی نہ کریں دیورنگ پریگننسی اگر آپ پریگنن مہیلہ ہیں تو بھی آپ کو اس سیرپ کا یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو سیرپ ہے یہ گرمی کو بڑھاتی ہے تو جو آپ ہیٹ کی وجہ سے آپ کو پیرڈ آ سکتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو یوز اس کا نہیں کرنا ہے اگر آپ بیسٹ فیڈنگ مدر ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی بینہ ڈاکٹر کے سلاح آپ کو اس کا یوز نہیں کرنا ہے اگر تھائرائیڈ کی پروبلم ہے تھائرائیڈ کی مدیسین آپ کی کنٹینیو چل رہی ہے تو بھی آپ کو اس سیرپ کا یوز نہیں کرنا چاہیے اگر آپ لے رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے کنسرڈ پر ہی یوز کریں ٹین ایئر سے نیچے جو بچے ہیں ان کو یہ پریسکرائب نہیں کیا جاتا ہے آپ دس سال سے اوپر کی ایچ کے ہی لوگوں کو اس سیرپ کو دے سکتے ہیں اب جان لیتے ہیں کہ اس کی ڈوز کیا ہونی چاہیے تو فرنس جو اصوکر اس سیرپ ہے یہ آپ پانس سے سات ایمل دن میں دو بار دینے کی سلاح دے سکتے ہیں بٹ آفٹر میل اس کو دیا جاتا ہے کھانے کے بعد ہی اس کو دینا چاہیے اور جتنا آپ سیرپ لے رہے ہیں اتنا اکل کونٹیٹی میں آپ کو واتر میں ایڈ کرنا چاہیے خالی پیٹ اس کو دینے سے بلکل بچے خالی پیٹ نہیں دینا چاہیے اور بینہ پانی ایڈ کیے بھی اس کو نہیں لینا چاہیے ادروایز آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی ایسیڈیٹی یا پیٹ میں جیلن ہونا یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تھوڑا سا ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں پراکرتک الکوہل پائے جاتا ہے جو کہ آپ کے پیٹ میں جیلن کر سکتا ہے یا ایسیڈیٹی کو بڑھا سکتا ہے اس کی اوڑوز لینے سے آپ کو پیٹ بھی آ سکتا ہے یا پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم بھی ہو سکتی ہے اس لیے جو اس کی ڈوز ہوتی ہے وہ اپنے آپ بلکل بھی ڈیسائیڈ نہ کریں کیونکہ ڈوز جو مین ہوتی ہے وہ آپ کے باڈی ویٹ اور آپ کی ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے دن تک اس کو کنٹینیو لینا چاہیے تو دو سے تین مہنے آپ کنٹینیو اس سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر جرورت پڑے تو آپ اس کو سٹاپ کر کے دوبارہ پھر سے ری سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیوز ہوتے ہیں یہ آپ کے نولیج پرپس کے لیے ہوتے ہیں آپ سیلف میڈکیشن بلکل بھی نہ کریں کیونکہ آپ کی میڈکل کنڈیشن ہے یہ آپ کے ڈاکٹر کو پتا ہونا چاہیے اسی کے اکورڈنگ وہ آپ کو کوئی بھی سیرپ کرتے ہیں فرنس میں نے پوری کوشش کی اسوکر سیرپ کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے کی اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سسکر نہیں کیا تو اس کو سسکرائب بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کریں جس سے یہ information اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے سکرائب سکرائب